ہماری اتجاد جاری ہے ابھی تک اب ایک صوبہ وزیر ہماری زیرات آ چکا ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ ہماری بات کریں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم نے جو درنے کا پروگرام رکھا ہے وزیر اللہ اس تک جائیں گے وہاں پہ ہماری کمیٹی پھر اگر حکومت کے جو بھی وقت ہوگا ان سے ہم مذاکرات کریں گے اپنے جتنے بھی مسائل ہے اس پہ بات کریں گے درنے کے لئے تو بیٹھے ہیں نکلیں گے درنے کے لئے جا رہا ہے جہاں اس کے لئے ہم لوگ آزر ہیں ہم تو ہم نے تو خون بھی دے دی ہے جب ہمارے ساتھ یہ ہے کہ لوگ پینے کا صاف پانی ان کو نہیں ملے گا اور ریاست کی اپنی ذمہ داری ہے لیکن یہاں زمیداروں کے ٹو بیلوں سے لوگ پانی پیتے ہیں اگر وہ بھی وہ بند کرتا ہے تو جن کو ہم سنبھال رہے ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے اگر وہ بجلی بند کر کے ان کو بھی ایسا زندہ مار کرنا چاہتا ہے تو پھر بھولت کمیٹی سے مطمئن تو نہیں ہے جو اب دوبارہ ارتال ہوا اگر کمیٹی تکڑائی کرے جا کے حکومت کے ساتھ جو ہم نے مذاکرات اس پر عمل دراما دوں تو ہم پھر کیوں روڈ پر نکلتے ہیں یہ تو کوئی مذاکرات کا دروازہ کلا ہے ہم یہ ہے کہ یہ کوئی شو کی بات نہیں ہے بلوچستان میں زمیندار کی بربادی ہے بلوچستان میں زمیندار کی بربادی ہے بلوچستان میں جب بھی بلوچستان کا فوری طور پر مطالبہ کرتا ہے ادھری رینے دو گیٹی ہو جیپ آزد کے لئے 80 فیصد عوام ہیں 80 فیصد لوگ زمیندار اکشن کمہ جی اس کی مصروفیات ہوتے کر ہم سے تکنی پر نہیں آگے حیوانوں تک پڑھیں گے جس طرح انہوں نے دو ہزار صبح مواجد قیادت میں اور جام صاحب نے بھی اس میں بات کی ہے اور پھر مجھے یہ حوالہ کر دیا اور میں نے بات کی واپ ڈاسے اور وفا کی انرجی ڈپارٹمنٹ مگر ہمیں پینے کا پانی نہیں دے سکتے میدان میں بھی شام میں بیٹھے رہے انہوں نے جو اجناس کی بات ہم نے کی کیے صلی اللہ الرحمن الرحیم جی مذاکرات ہمارے کامیاب ہو گئے اور اس میں ان کا سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ بجلی کی بندش تھی جو دو گھنٹے ہو گئی تھی کچھ پیمنٹس نہ دینے کی وجہ سے جو وفاق سے ہماری ابھی بات ہوئی جام صاحب کی قیادت میں اور جام صاحب نے بھی اس میں بات کی ہے اور پھر مجھے یہ حوالہ کر دیا اور میں نے بات کی واپ ڈاسے اور وفا کی انرجی ڈپارٹمنٹ سے تو انہوں نے ابھی جو ہے پندرہ بیس مین پہلے جو ہمارا اتجاز جاری تھا اور ہم وہاں سے آ رہے تھے انہوں نے آٹھ گھنٹے بجلی بحال کر دیا اور اس وقت تک یہ بحال ہوگی جب تک ہم اور زمیندار اپس میں اس مذاکرات کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گا اور اس کامیاب ہونے تک کیونکہ اس کے بہت سے مسئلے ہیں اس میں کچھ ہم میٹر لگائیں گے اور کچھ سات فیڈرز پہ ہم نے جو نشاندہی کی اس پہ میٹر لگائیں گے وابڑا والے اور ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ مہنے میں کتنی بجلی ہے کچھ بیل پہ خرچ ہو رہی ہے اور دوسری بات سبسیڈی کی ہے بلوچستان حکومت اپنی سبسیڈی میں جو ہے وہ کچھ بکائے جاتے وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ فائنل کریں گے اور وفاقی حکومت سے ہمارا مطالبہ یہی ہے میں اس آپ کے اس توسط سے کہتا ہوں کہ اس کو جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا ہے چاہے اس میں دو مہنے لگتے ہیں چاہے اس میں تین مہنے لگتے ہیں اب بلوچستان کے ان فیڈروں کو بند نہ کیا جائے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی وہ بھی ہمارا محکمہ ہے وابڈہ وفاقی محکمہ ہے لیکن یہاں بلوچستان کے مسائل بہت سے ہیں یہاں پہ ٹڈی دل آیا انہوں نے زمینداروں کے زمینوں کو تباہ و برباد کر دیا فسنوں کو تباہ کر دیا سبزیوں کو تباہ کر دیا میوجات کو تباہ کر دیا تھوڑا سا زمینداروں کو جو ہے وفاق سے بھی سبسڈی ملنی چاہیے اور میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ زمینداروں کے بلووں کو معاف کیا جائے ایک سال تک کیونکہ ہم بڑے زمینداریں یہاں پہ نہیں رکھتے ہیں ہمارے چھوٹے زمینداریں کسی کوئی پانچ دس زمینداروں کے بغیر جن کے پاس سنکڑوں اکڑ ہے لیکن یہاں پہ چھوٹے زمینداریں جن کے پاس پانچ اکڑ سے لے کے بیس اکڑ تک تیس اکڑ تک زمینیں ہوتی ہیں ان کا یہی سارا سال اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے وہ اس زمین کے لئے انتظار کرتے ہیں لیکن تڑی دل نے ان کو بہت جو ہے زیادہ نقصان پہنچایا تو اس وجہ سے میں وہ آبڑا کے وفاقی وزیر سے اور وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ برائے کرم جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا فیصلہ کے لئے کمیٹی بنی ہوئی اور اس کمیٹی کا میں چرمین ہوں فیصلہ ہونے تک اس بجلی کی بندش نہ کیا جائے انشاءاللہ ہم اس کا ایک اچھا سا حل نکالنے کی کوشش کریں گے ہماری حکومت کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام معوام کے جتنے مسائل یہاں بلوچستان میں کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ان سب کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وفاقی حکومت اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور انرجی ڈپارٹمنٹ خصوصی ہدایت جو ہے ہمارے کسکو کو جاری کر لیں کہ وہ جو ہے زمینداروں کے لئے بجلی کی بندش کو جو ہے وہ بند نہ کریں جب تک ہمارے صوبائی حکومت اس پہ بیٹھ کے ایک فائنل فیصلہ نہیں کرتا ہے شکریہ آپ اس میں یہ ہے کہ ہم نے وفاقی یہ بھی وفاقی ایشو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے آج نہیں بلکہ ہماری پارٹی اور ہماری حکومت جو پچھلی تھی یا اس سے پچھلے جو میاں پوزیشن میں تھا اس وقت سے ہم نے کردادے بھی لائی ہے اور ہمارا مطالبہ یہ یہ کہ ہمارا یہاں ٹماتر ہے یہاں پہ ہماری سبزی جات ہے ہمارے یہاں پہ فروٹ ہے جو خاص کر سیب ہے انگور ہے جب ان کے پہنچنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ جو ہے باہر سے ایران سے یہ فروٹ شروع ہوتا ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب بلوچستان کا سیزن ہو تو کم از کم ان کو پرمٹ نہ دیا جائے اور اس کو جو ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ ان کا بند ہونا چاہے ایکسپورٹ تو ہونا چاہے ایمپورٹ آنے کا بند ہونا چاہے جانے کا کلا ہونا چاہے اس دوران جب ہمارا فروٹ کا آخری سیزن ہوتا ہے تو اس دوران یہ فروٹ آنا شروع ہوتا ہے پھر جب بند کرتے ہیں تو وہ سمگلنگ کے ذریعہ آتے ہیں تو میں اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ جو سمگلنگ سے جو بھی فروٹ یا سبزی جات باہر ملک سے آتے ہیں اس کو اس کی خصوصی نگرانی کریں اور ان کو بند کرنے کی کوشش کریں کوئی بھی مل جائے تو عظم انداروں کا مطالبہ یہی ہے کہ ان کو نہ آنے دیا جائے کیونکہ اس سے ہمارے سبزی جات اور میوجات کا جو قیمتیں ہیں وہ بالکل نیچے گر جاتے ہیں یہاں تک آ جاتے ہیں کہ ہمارے جو ٹوماٹر ہیں لوگ روڈ پہ پینک دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنا کرایہ ان سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ نہیں بنا سکتے ہیں کہ وہ کراچی یا لاور تک جائے وہ اتنے سستے ہوتے ہیں تو براہ کرم ہمارے بلوچستان کے زمینداروں کا لوگوں کا دارومدار زمینداری پہ ہے وہ گلابانی پہ ہے لائف سٹاک پہ ہیں تو ان پہ وہ فاق سے یہی مطالبہ ہے کہ اس پہ ہمارے بلوچستان کے زمینداروں کا اور گلابانی جو کرتے ہیں ان لوگوں کا سپیشل پیکیج دے دے اور سپیشل پیکیج کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کی جائے تو انشاءاللہ ہمارے یہ جو ہے یہ مطالبات میں مذہور ہوں گے اور بولوچستان ایک عبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا صبح ہے لیکن رقبے کے لحاظ سے آدھا پاکستان ہے تو ان کو توجہ دے دے تو انشاءاللہ بولوچستان عباد ہوگا تو پاکستان عباد ہوگا شکریہ اس کی مصروفیات کو دیکھتے ہیں ہم سے ٹکنیپنیاں کے حیوانوں تک پڑھیں گے جس طرح انہوں نے دو ہزار صبح اکھومت مواجین قیادت میں اور جام صاحب نے بھی اس میں بات کی ہے اور پھر مجھے یہ حوالہ کر دیا اور میں نے بات کی وہ عبادہ سے اور وفاقی انرجی ڈپارٹمنٹ مگر ہمیں پینے کا پانی نہیں دے سکتے پیدان میں بھی شام در بیٹھے رہے انہوں نے جو اجناس کی بات ہم نے کی کہ یہ موسیقی